موت سے کوئی بج نہیں پایا اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے یہ واحد ہستی ہے اللہ کے نبی جس کے دروازے پہ موت بھی اجازت لے کر آتی ہے جس کے صدقم اللہ نے کائنات پیدا فرمائے کائنات بنائی ہر شے کو پیدا کیا آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا شجر و حجر کو پیدا کیا سمندر کو پیدا کیا اور قربان جاؤ انسان و جنات کو پیدا کیا تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہم ان کی امت ہے جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے جس کے دروازے پہ موت بھی پوچھ کر آئے ان کا بقام کا کیا کہنا سنو نوجوانوں سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھو میں جانے کے لئے تیار ہوں لیکن میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا حضرت جبرائیل گئے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب کا ارشاد فرمان ہے کہ میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا تو میرے اللہ نے جواب دیا جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ہم اس کے بندے کو نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ ہوں ہم ان کے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے اے نوجوانوں سنو اوہ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ امار وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کی ہم امت ہے اجازت مل گئی حضرت جبرائیل کو اجازت مل گئی اندر آنے دو تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم اندر جب تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کو سلام کیا سلام علیکہ یا رسول اللہ اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے سلام کیا ہے سبحان اللہ بولدہ ماشاءاللہ آپ پہلی ہستی ہیں جس کو میں نے ملک الموت جس کو سلام کرے ملک الموت جن کو سلام کرے ان کے مقام کا کیا کہنا ہے مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے مرحبا میرے آقا کے جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے عرش پہ ربو نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے عرش پہ ربو نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے انشاءاللہ موت کی تیاری کرے گی کتنے لوگ تیار ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ موت کی تیاری کرنی ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے قبر کی تیاری کرنی ہے حشر کے میدان کی تیاری کرنی ہے اے نو سلمانوں اے نوجوانوں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہم سب کو جو پیدا کیا اللہ نے وہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے قبر کی تیاری کرنے کے لیے اصل جو زندگی ہے وہ جنت کی زندگی ہے اصل جو زندگی ہے وہ کہاں کی زندگی ہے جنت کی یہ تو ساٹھ سال ستر سالہ سی سال نہ بس سال سو سال بس ختم ختم جنت میں لاکھوں نہیں کڑوروں عربوں سال رہنا ہے اصل زندگی وہاں کی ہے تو وہاں کے نہ بارے میں سوچنا ہوگا انشاءاللہ وہاں گھر بنائیں گے بھائی بھائی انشاءاللہ گھر بنائیں گے انشاءاللہ با بوتے جی کے ساتھ میں دس دعا کروں گا انشاءاللہ کم سے کم پانچ آدمی سمجھ میں کے اندر میں مجھے چاہیے وہاں گھر بنانے کے لئے سنیے ایک بات اور میں بتاتا چلو سنیے میرا دامن پکڑ لیجئے گا حشر کے میدان میں اگر آپ میدی کیا تو دامن پکڑ لیجئے گا کہ یا اللہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا یہ عمل کرو اللہ جنت میں گھر بنا دے گا میں نے یہ عمل کیا تھا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے یا آپ کے سامنے یہ کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ حافظِ قرآن ہیں اور جانتے ہیں یہ بچے کون ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں بھائی یہ بچے کا مقام کیا ہے ارے ان بچوں کا مقام کیا ہے ارے کسی کا جوتہ ہے ارے آپ کا جوتہ کہاں رکھتے ہیں بھائی ایک تالیبین میں کا جوتہ اٹھا گئے لیا ہے جوتہ لیا انہوں اٹھا گئے بھائی ان کا مقام کیا ہے مسلمانوں آپ کو پتہ نہیں آئے یہ وہ ذات ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دے زمین و آسمان میں کوئی پردہ نہیں جو اس کی دعا کو رکھ سکے زمین و آسمان میں لیا کوئی جوتہ لیا اٹھا گئے تالیبین میں کا لیا آئیے کوئی جوتہ اٹھا گئے لیا لیا بھائی لیا میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سہراب عالم یہ کل کا طبیعہ بتا دینا چاہتا ہوں ان کا مقام کیا ہے قسم خدا کی ان کی جوتی کو میں اپنے سر پر رکھنے کے لئے تیار ہوں ان کا وہ مقام ہے اگر سمجھ سکو تو ان کا مقام کو سمجھو اللہ تعویق دے دیں ان کی دعائیں لے لو اللہ تقدیر بدل لے گا اس سے بھاگو نہیں مدرسوں سے بھاگو نہیں ان سے بھاگو نہیں ان سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا محبت کریں گے ان سے انشاءاللہ کتنے لوگ کریں گے بھائی انشاءاللہ دیکھنا چاہتا ہوں میں الحمدللہ ان کے جوتوں کو میں سر کا تاش سمجھتا ہوں مدرس میں پڑھنے والا بچہ کا الحمدللہ ہر حافظ قرآن ہر حافظ قرآن الحمدللہ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اس لئے مسلمانوں یہ کئی بچے ایک دو تین چار پانچ چھے 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 سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ بارہ بچے ہیں ما شاءاللہ مجھے بارہ آدمی سمجھ میں کے اندر میں چاہیے یہ حافظ قرآن وہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا ساتھ رہو گے اس سے دوست ہی کرو گے یہ تمہارا ہاتھوں کو پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے گا ایک آدمی گھٹری لے کے جا رہا تھا سر پر گریب آدمی تھا دن ڈوب گیا تو بستی سے باہرے اندھیرہ تھا وہ جا رہا تھا ٹھوکر لگی گر گیا بوجھا جو سر کا بوجھا تھا وہ بوجھا کی لگی جی وہ گر گیا چوٹ لگی بولا اے اللہ اے اللہ کتنا گریب بنے لاتے ہیں اے اللہ کمانے جی نہیں دے کھانا نہیں ملے موت بھیجی تک ہمیں مری جو تو اسی بستی کا منچلا لڑکا تھا وہ سوچا کہ وہ مرنے کی دعا مانگ رہا اللہ اچھا روک اترابت آو یہ کالی چادر اوہر کر کے یہ لڑکا ناگ مک جھانک لیا اندھیرہ تھا یہ تھا اور اس کے آگے آکے کھڑا ہو گیا بولا کیے جا بولا ہم تمہاری موت ہیں بولا موت ہے تو یہاں کیا کرنے لیا ہے بولا بھی تم دعا مانگے نہیں اللہ موت کو بھیج دے بولا نہیں مواز نکلے لگو یہ گٹھلی گیر گئی یہ اٹھا گئے دی ہم جلدی گھر جائیں گے اے کوئی پہلا شخی انشاءاللہ یہ ایک حافظ قرآن بارہ بچے بارہ آدمی تیار ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ بارہ بچے حافظ قرآن ہیں ہم لوگ بارہ بچے کو پھر اس مدرس میں تیار کریں گے ایسے بچے کو تیار کریں گے جو غریب ہے جو یتیم ہے جو بے سہرہ ہے الحمدللہ جو مہمان رسول ہے وہ اسے ہم اپنا پیسہ کھلا کر انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے ہے کوئی پہلا شخی انشاءاللہ مجھے بارہ آدمی چاہیے پہلا کوئی شخی ہے جو اپنے ماں باپ کی ماں باپ کی سال و سباب کی نیئے سے ایک حافظ قرآن بنانے کے ذمہ دارے لئے دس ہزار روپے دینے والا ہے کوئی پہلا ہے کوئی پہلا شخی مسلمان جو ایک بچے کا خرچ اٹھالے کہ حضرت ایک بچے کا خرچ اٹھانے کے لئے ہم تیار ہیں ایک بچے کو حافظ قرآن ہم بنانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ میں اس کے لئے دس دعا کروں گا الحمدللہ سمب الحمدللہ ہے کوئی نوجوان ہے پہلا کوئی میرا مکھیا ہو شاہی جمال واہ بھائی نام لکھئے بھائی دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے نعرے تکبیر نعرے تکبیر اے جناب بھائی محمد شاہی جمال صاحب یہی تو کہتا ہوں مسلمانوں پیسے کا مال کا حساب ایک بات یاد رکھئے گا نماز کا پہلا سوال ہوگا ایک سوال ہوگا نماز کے بارے میں یقی سوال ہوگا نماز کیوں نہیں پڑھے حساب دو روزے کا ایک سوال ہوگا روزہ کیوں نہیں رکھے حساب دو حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا حج کیوں نہیں کہ حساب دو لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا مال کے بارے میں دو سوال ہوگا پیسے کے بارے میں دو سوال اللہ کرے گا دولت کے بارے میں اللہ دو سوال کرے گا پہلا سوال میرا اللہ یہ کرے گا کہ یہ دولت جو کمایا کہاں سے کمایا کیدھر سے کمایا حساب دو اس کا حساب جب دے دوگے آپ پھر اللہ دوسرا سوال کرے گا یہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیے اس کا حساب دو یہ دس ہزار آپ دے دوگے مدرسے میں قسم خدا کے اللہ تقدیر بدل دے گا اس پیسے کا جو عجر ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں شاہی جمال صاحب سے پوچھو الحمدللہ جنہوں نے یہ ایک بچے کا خرچ اٹھایا ہے الحمدللہ اللہ انہوں نے دانٹے خوب ان کو رہنو اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں ایمان اعمال میں کھیت میں کھلیان میں بجنس میں تیارت میں برکتے اللہ ان کے ماباک کو کر وڑ کر و جنت الفردوس مالا صلی اللہ مقام عطا فرما دے امین ولد الحمدللہ دوسرا کوئی سخی ہے بھائی دوسرے بچے کے بارہ آدمی چاہیے اتنا بڑا مجمع ہے اتنا بڑا مجمع ہے یہ کرسہ کھواری کی سرزمین ہے گریہ کی سرزمین ہے ماشاءاللہ دوسرا کوئی سخی دوسرے بچے اے دیکھئے یہاں جا بیٹا ہے جو مصافہ کرلا آ جا بھائی بھائی نعرہ لگاؤ ارے کوئی مجمع میں کوئی نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو تو ارے مجمع میں کوئی نوجوان ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دو نرے اللہ اکبر دیکھلا نعرہ لگا دے زمین پر تو پہلے آسمان کے فرشتے جھوم جائے مومن کا نعرہ محمد شمشاد بابو محمد شمشاد بابو الحمدللہ ابھی نوجوانوں کو میرا کیا ہو گیا جہاں دادی بیٹھے گی نانی بیٹھے گی پھوپو بیٹھے گی کھالا بیٹھے گی اممہ بیٹھے گی وہیں جگہ بیٹھے گی اور ایسے نوجوانوں کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگ ہاں کیا جی اوہ موگ یہاں جی ایک نوجوان ایسی عورتوں بیجوں میں بیٹھا ہوا آتا ساپ آ گیا اب عورتیں ساپ دیکھ کے ڈر گئی سب عورت چلانے لگئے کو مردک بلا با لاتھی لگتی ساپ آگ مارتی کو مردک بلا با لاتھی لگتی ساپ آگ مارتی یہ بودو آگی وہیں چلی یو بولی جو کو مردک بلا با لاتھی لگتی ساپ آگ مارتی کو مردک بلا با تو لوگ آئے ساپ کو مار دیا تو یہ گا آدمی کل گیا ہو تو ہوت مرا چلال بولا ہمیں بھولی گناہ نوجوانوں بھئی دو ہو گئے اللہ اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کریں اللہ ان کے عمر میں صحت و زندگی میں ایمان و عمل میں کھیت و کھلیان میں بیجنس میں تجارت مبر کر دے اللہ ان کے مابا کو کربڑ کر و جنت و فردوسن اللہ سلام مقام عطا فرما دے دو جھن ہوئے گئے لو ماشاءاللہ ہے تیسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا انشاءاللہ مجھے بارہ آدمی چاہیے دیکھئے نقدہ ہے نقدہ دے دیئے نقدہ نہیں اپنا نام نکھا دیئے کل حضرت کے حوالے کر دیئے گا فون پہ ہے فون پہ کر دو پیٹی ایم ہے پیٹی ایم کر دو گوگل پہ ہے گوگل پہ کر دو الحمدللہ سلام الحمدللہ تیسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی ہے بھائی ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا اے ہاں اے ماشاء بھائی بھائی ایک بچہ کسی کا گم ہو گیا ہے وہ بچہ مل گیا وہ بچہ یہاں ہے اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اسٹیج پر آ کر لے کر کے جائے بھائی ٹھیک ہے بھائی تیسرے نمبر پہ ہے کوئی بھائی تیسرے نمبر پہ کوئی میرا ایک بھائی ایک بچے کا خرچ اٹھانے والا دس ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ اپنی ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر اپنے دادا دادی نانا نانی شابان المعظم کا مہینہ ہے اوہ یوں کہلی ہے شابان شابی برات کا مہینہ ہے بڑا اچھا مہینہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تیسرے نمبر پہ ہے کوئی مسلمان آپ سوچتے رہ جاؤ گے دینے والا دے کر چلا جائے گا جلسہ ختم ہو جائے گا آپ کو افسوس ہوگا کیا ہاں ہم کو بھی دینا چاہیے تھا لیکن ہم دے نہ پائے اس لئے مسلمانوں آؤ تیسرے نمبر پہ کوئی ایک سخی اور تیار ہو جائے نشاءاللہ ہے کوئی میرے بھائی ہے بھائی تیسرے نمبر پہ دس ہزار روپے دینے والا ہے ایک آدمی اور تیار ہو جائے بھائی ہمارے مخیہ صاحب سرپیس صاحب پارشاد صاحب ممبر صاحب ماسٹر صاحب وکیل صاحب انجینئر صاحب پروفیسر صاحب ہے کوئی بھائی تیسرے نمبر پہ کوئی ایک آدمی اور تیار ہو جائے یہ کواری کی سرزمین ہے الحمدللہ سمم الحمدللہ قاری سلیمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ ادارہ اللہ اکبر کبیرہ اس ادارے کا کیا کہنا میں تو ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دین دونی راج چوگونی ترقیتہ فرما دے اللہ حوال عظیم الحمدللہ بھائی تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور چاہیے میرے بھائی ہے کوئی نوجوان ہے اتنا بڑا مجمع ہے اس وقت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے عرب ایمارات ہو سعودی عربیہ ہو کوئیت ہو ایران ہو انگلین ہو امریکہ ہو یوے ای ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو نیپال ہو یہ جتنے بھی ہمارے میڈیا والے ہیں یہ سب لائب ٹیلی کاشٹ چلا رہے ہیں اور قربان جو مسلمانوں پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھو انڈیا کے اندر میں ایک جگہ بیہار ہے بیہار کے جگہ میں ایک جگہ سیمان چلے وہاں جلسہ ہو رہا ہے اوہ حافظ قرآن حافظ قرآن مہمان رسول کے اکرام میں لوگ خدمت کر رہے ہیں اپنی دولت کو لٹا رہے ہیں اپنی دولت کو خرچ کر رہے ہیں اب دیکھئے گا پندرہ تاریخ کو ہاں چودہ فروری کو تھے ہم لوگ کھڑک پور مدنی پور عبداللہ سالم صاحب بھی تھے یکی جلسہ ہم دون آدمی تھے چودہ تاریخ کھڑک پوروڑی سامنے اے چودہ کو پندرہ کو میرا پروگرام رانچی میں تھا رانچی چلا گیا ممبر رسول پہ کھڑا ہوں حضرت میں آپ کو کیا بتا ہوں مسجد کا جلسہ تھا رانچی میں یہ پندرہ چار دن پانچ دن پہلے کی بات اب آپ کو یقین نہیں ہوگا دل خیر آبادی نار پڑھا اب دل خیر آبادی کے بعد میرا پروگرام ہونا تھا ایک کروڑ تیرہ لاکھ آبیراسی ہزار تین سو اٹھائیس روپے چندہ ہوا اللہ اس کو نہیں دے گا کس کو دے گا ہم کو ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپے ہم لیتے لیتے تھکڑے بیٹھ گئے جب اردستی لوگ کھڑا کیا سوچئے تو سے ہم پچاس ہزار سے شروع کیا دینے والوں نے پانچ پانچ لاکھ روپے دیا مسلمانوں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرو تم خرچ کرتے رہو گے ہم تمہیں دیتے رہیں گے اگر تم روک لوگے تو ہم بھی روک لیں گے تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کیا روکنے میں فائدہ بولو بھائی بولو بھائی تاؤنے انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ کوئی تیسرا نوجوان تو کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی ارے تیسرے نمبر پہ کوئی نوجوان تیسرے بچے کا خرچ اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤ شاہی جمال صاحب کی طرح یا یہ نوجوان کی طرح تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان میرا اور تیار ہو جائے انشاءاللہ کہ حضرت تیسرے نمبر اے نوجوان اٹھائے ماشاءاللہ بہت جلدی بیٹھا ہو وہ سوچ رہا ہوگا باپ بچہ کی خیریت نہیں ہے جلدی بیٹھو کھڑا ہونے میں خطرہ ہے اچھا اللہ نہ کسی نہ کسی کو کھڑا کروائے گا دیکھئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوگا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اللہ جس کو تعفیق دے دے گا ٹھیک کھڑا ہو جائے گا اللہ جس کے پیسے کو قبول کرلے گا ٹھیک اس کا پیسہ ماشاءاللہ مسجد میں لگ جائے گا اور جب تک اللہ تعفیق نہیں دے گا وہ بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی ہے کوئی نوجوان ہے تیسرے نمبر پہ دس ہزار دینے والا تیسرے نمبر پہ دس ہزار دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے ہمارے مکھیاں صاحب سرپنج صاحب پارشا صاحب میمبر صاحب کوئی کوئی ماسٹر صاحب ہو کوئی ماسٹر صاحب کوئی میمبر صاحب ہو کوئی وکیل صاحب ہو کوئی انجنئر صاحب ہو کوئی ڈاکٹر صاحب ہو کوئی تاجر ہو کوئی کسان ہو انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی ہو بس یکی یکی آدمی اور چاہیے انشاءاللہ یکی آدمی چاہیے ہے کوئی نوجوان ہے نقد ہے نقد دے دو نقد نہیت انشاءاللہ اپنا نام لکھا دو کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا حضرت کے حوالے کر دینا میرا اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ہے کوئی نوجوان ہے ہے کوئی بھائی ہے کوئی ہے جلدی کرو بھائی علمائے کرام کی لمبی فیرزت ہے میرے بھائی الحمدللہ ہے تیسرے نمبر پہ اچھا اس سعودے کو سستا کروں سعودے کو سستا کروں دعا لیکن وہی دس کریں گے نشاءاللہ یہ سعودہ کو جو میں سستا کر رہا ہوں کم سے کم دس آدمی جڑی ہے نشاءاللہ ہے تیسرے نمبر پہ پانچ ہزار روپے دینے والا تیسرے نمبر پہ کوئی سخی ایک بچہ ذہن کا تیز ہے قوت حافظہ تیز ہے ایک سال میں حافظ قرآن بن جاتا ہے ماشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے ذمہ داری تیسرے نمبر پہ پانچ ہزار روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا بندہ ایک نوجوان دیکھئے وہ میدان میں سے آ رہا ہے بھائی آ جائیے اس کو آنے کا راستہ دیئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے مجمع کو چلتا ہوا پھارتا ہوا دہارتا ہوا آ رہا ہوا آنے دیئے اس کو بھائی تین ہو گئے بھائی تین ہو گئے چوتھا کوئی ہے ارے چوتھا کوئی اللہ کا شیر ہے ماشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خوش نصیب مسلمان ہے چوتھے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ آخرت کی تیاری کرنے والا قبر کی تیاری کرنے والا حشر کے میدان کی تیاری کرنے والا اپنے ماں باپ کے نام پر اے دیکھئے چوتھا نوجوان آجا بیٹا یہاں جا اے نعرے تقبیر اے چوتھا ہو گیا اے پانچ ماں کوئی اللہ کا شیر ہے بھائی پانچ ماں کوئی اللہ کا شیر اے دیکھئے بھائی میرا ادھر بھی آ رہا ہے اے ہی ہی اچھا جوتھا نہیں چھوڑ دی جوتھا لئیے گا بھی ہاں دین جوانا ٹھیک نہیں جی جوتھا کر بڑھائی محمد دل شاتمان نام لکھا گیا اچھا موبائل نمبر بھی لے لیجے گا حضرت بات کرنے مچھا رہے گا اے جناب بھائی محمد جونیز صاحب کیش پانچ ہزار روپیا اے دیکھئے اے دیکھئے ماشاءاللہ بھائی بھائی دل خوش کر دیا بھائی بھائی آپ کا نام اے دیکھو اے نوجوانہ دیکھو اپنی ماں کے نام سے دیا عمر دیکھو محبت دیکھو ماں کی عظمت دیکھو من کی ماں کا نام خدیجہ ہے یہ کہہ رہا ہم اپنی ماں کے نام سے دیں گے خدیجہ نام ہے میری ماں اے اللہ ان کی ماں کو اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے روشن کر دے اللہ ہمارے اس بھائی کے عمر میں زیت میں کمائی گا برکتتہ فرما دے آمین بولید الحمدلہ آہ بھائی بھائی کونٹا کاجی ہو مہ نیپالی ہے آنکھ خراب نہیں بھگ لگ ماشاءاللہ الحمدللہ کوتو جان ہو لو چھو جان ہو لو چھو جان ہو لو ماشاءاللہ الحمدللہ جہنم کے کئے دروازے ہیں ساتھ وزیع قادمی اور پانچ ہزار والا تیار ہو جائے انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کون خوش محمد اختر محمد اختر بھائی کہاں ہے اختر بھائی کہاں اے ماشاءاللہ نارے تبیر ماشاءاللہ اے جناب بھائی محمد اختر صاحب دامات برکاتہ ہوں ماشاءاللہ ساتھویں نمبر پہ اختر بھائی نے دان کیا ہے اللہ انہ دانٹے قبول کریں اللہ اختر بھائی کو عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی برکت دے اللہ ان کے ماباپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامتہ فرمادے امین و لے دا الحمدللہ